میں ایک ہی شیر پڑھنا چاہتا ہوں اور اگر لکھنوں نہ ہوتا تو شاید نہ پڑھتا ہوں یہ شیر ہے نیر سرسوی صاحب کا اور یہ اتفاق سے مجھے یاد آگیا ہے سلطان المداریس میں ترہی جشن ہوتا ہے جشن سلطانِ اسرِ رمان تو اس سال وہاں کا مصرہ تھا چلے آؤ کہ اب آنکھیں کہیں پتھر نہ ہو جائیں یہ مصرہ نظیر بھائی کا دیا ہوا تھا چلے آؤ کہ اب آنکھیں کہیں پتھر اب شیر سنیے گا ایک شیر نیر بھائی کا میں سناتا ہوں نیر سرسوی صاحب کا زہرہ کے آگن میں فرشتہ نوکر جیسا لکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جبریل اور رزوان کے اوپر رشک آتا ہے مجھے جہاں تک آواز جا رہی ہے مجھے جبریل اور رزوان کے اوپر رشک آتا ہے یہی خدمت رہی تو ایک انقمبر نہ ہو جائیں مجھے جبریل اور رزوان کے اوپر رشک آتا ہے یہی خدمت رہی تو ایک دن قمبر نہ ہو جائیں چلے آؤ کہ اب آنکھیں گئیں پتھر نہ ہو جائیں ایک اکیلا شیر دلاور لشکر جیسا لکھتا ہے چھوڑ گئے اخباس کے ڈھر سے سارے پہلے دار برا ایک اکیلا شیر دلاور لشکر جیسا لکھتا ہے نوجوان میری طرف متوجہ ہوں دو تین شیر پھر نیر ہی سلسلی صاحب کے نظر کرتا ہوں یہ محمد قوافی بھی انہوں نے اس میں نظر کیے ہیں جو کسی زمانے میں پڑھے تھے انہوں نے کہ نادے علی کا ورد کرو یہ غموم ڈرور کیا نادے علی کا ورد کرو یہ غموم ڈرور کیا اور نادے علی کے سامنے کوئی منتر منتر کیا اب یہ تو شہر زباہ ہے نادے علی کا ورد کرو یہ غموم ڈرور کیا نادِ علی کے سامنے کوئی منتر منتر کیا شیرِ خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا ورنہِ جبریل تمہارے شہبر وے پر کیا شیرِ خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا ورنہِ جبریل تمہارے شہبر وے پر کیا تو عقل کے اندھو تم اپنی تعداد پناسا ہو ارے اس ملے عباس کو تو یہ لنکر بسکتا عقل کے اندھو تم اپنی تعداد پناسا ہو ازن ملے عباس کو تو یہ اس کے مقابل اس کے مقابل دونوں جہاں بھی آئیں تو ہاریں گے اس کے مقابل دونوں جہاں بھی آئیں تو ہاریں گے یہ ہارس وارس مرہ پر ہم اندر و اندر کیا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ہارس وارس مرہ پر ہم اندر و اندر کیا تو مدھے علی کی راہ میں تو جبریل بھی آجیز ہے مدھے علی کی راہ میں پھر یہ نیر وہی ہے مدھے علی کی راہ میں تو جبریل بھی آجیز ہے مدھے علی کی راہ میں پھر یہ مدھے علی کی راہ میں تو جبریل بھی آجیز ہے مدھے علی کی راہ میں تو جبریل بھی آجیز ہے مدھے علی کی راہ میں پھر یہ نیر وہی ہے اس کے مقابل دونوں جہاں بھی آئیں تو ہاریں گے ہارس وارس مرہ ورہ اندر و اندر عقل کے اندھو تم اپنی تعداد بنا سو اذن ملے عباس کو تو یہ لشکر وشکر کیا آئیے حضران اب آپ خوش ہو گئے مومن کو خوش کرنا عظیم عبام پیغمبر کی حدیث ہے آپ خوش ہوئے ہمیں ثواب ملا ہمارے ہمیں دعا بھرمائیے مگر جس طرح آپ خوش ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی دھوڑا سا اس کا بدل اور وہی صورت میں کہ مل کے ایسے نعرہ لگائیں جیسے عالمِ بےقراری میں پائے جنابِ امیر پاہ بیعت کرنے نعرہ میں لگائیں دیتا ہوں ہاتھوں کو پوری طاقت سے بلند کر کے جواب آپ دے دیں نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری میں نے یہ نعرہ اس لیے آپ سے گزارش کی کہ یہ نعرہ لگائیں کہ ہمارے یہاں سین و سال کی قید نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں قدریں دیکھی جاتی ہیں صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں کھیلتے کھیلتے اسفر کو خیال آیا ہے باپ کے سامنے بیعت کا سوال آیا ہے چھ مہینے کے مجاہد کو جلال آیا ہے آس تین اُلٹی ہوئے بانوں کا نال آیا ہے تیز طوفان کبھی مند نہیں ہوتے ہیں حوصلِ اُبر کے باپ نہیں ہوتے ہیں جیسے ہمیشہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں آج بھی اگر کچھ دیر تک ہمارا ساتھ دیا تو انشاءاللہ آپ اپنے بھائی کو یاد رکھیں گے ہم ایسے انتخاب آپ کے خدمت میں پیش کریں گے انتخاب کا مطلب یہ نہیں کہ میں شیر سناؤں گا انتخاب کا مطلب آپ کے مہمان شوارا ہے آپ کے خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے البتہ دو گزارشات ہیں خاص طور سے دستِ عدب جوڑ کے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ ہمارے حیدر بھائی جو محفلوں اور مجلسوں کی زینت ہیں خدا انہیں صحتِ کاملہ کا فرمائے ان کے فرزند ایک عرصے سے علیذ ہیں اور ابھی جوان ہیں ماشاءاللہ تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ بارگاہ مسیحہ میں بیٹھے ہیں اور ایسے مسیحہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جو مریم کے بیٹے کا بھی مسیحہ ہے لہٰذا تڑب کے دعا فرما دیجئے کہ حضرت خاکِ کربلا کی تاثیر کے تصدب میں حیدر بھائی کے بیٹے کو شفاہِ کاملہ کا فرمائے اور جتنے حضرات بھی ہماری قوم میں بیمار ہوں انہیں شفاہِ کاملہ کا فرمائے دوسری گزارش دستِ عدب جوڑ کے آپ کی خدمت میں ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا جماسال بانجا فرحان علیہ ابن عیسار حسیم جس کا انتقال پچھلے برس انہیں دنوں میں ہوا تھا تو کل نمازِ مغرب کے فوراں بعد مسجد حضرت ولی علیہ السلام مفتگن چورہاں لگنوں میں دیسے کی مجلس ہے جسے خطیبِ سرکارِ آلِ محمد علامہ کررار عیدر مولائی صاحب خطاب فرمائیں گے کل نمازِ مغرب کے فوراں بعد مفتگن چورہاں والی مسجد پر ہم عزران کی خدمت میں دستِ عدب جوڑ کے بزارش کرتا ہوں کہ اس مجلس میں شرک فرمائیں شرک فرمائیں اور کل دس وجہ دن میں اسی بارگاہ میں شاعرِ اہلِ بین مددہِ آلِ محمد تازندگی انجمنہِ مادینی کی خدمت کرنے والا زفر شہید جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کے دیسے کی مجلس ہے کل اسی بارگاہ میں اس مجلس کو بھی دن میں دس وجہ مولانا کرنا رہے ہیں اگر مولائی صاحب خطاب کریں گے آپ عزران سے بزارش ہے جو اس میں بھی شرک آئیے یہ مختصر سی تمہید جو میں نے آپ کی خدمت میں نظر کی تھی کہ حوصلِ عمر کے پابند نہیں ہوتے ہیں ایک بالکل نئی عمر کا بچہ ایک طفل جسے میں آپ کے سفر کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا پڑتا ہے بے شک کچھ ایسا پڑتا ہے اگر اسے غور سے دیکھا جائے تو دوسری قوموں کے بوڑھے بھی ایسا نہیں پڑھوائیں گے جس طرح وہ یہ بچہ پڑھے گا لیکن میں یہ بزارش کروں گا کہ اس بچے کی حوصلہ عفضائی ضرور فرمائیں اس لیے کہ یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں لہذا ہم جتنی حوصلہ عفضائی کریں گے اتنے ہی زیادہ یہ بچے نگھر کے اور سمر کے ہمارے مستقبل میں ہمارے سامنے آئیں گے میری مراد علی عباس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند لمحوں کے لیے آ رہے ہیں اس کے بعد آپ کے بیرونی شعرہ کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے علی عباس صلی اللہ علیہ وسلم چار میں سے امام رحمہ علیہ السلام کی شان میں سماتا ہمیں اس کے لیے بہشت کی آبو ہوا نہیں اس کے لیے بہشت کی آبو ہوا نہیں جس کے لیے امام رضا کی رضا نہیں جس کے لیے امام رضا کی رضا نہیں مٹی میں ملک رہ گیا اس کا ہرے کمل اس کا ہرے کمل اس کا ہرے کمل دامن میں جس کے دولت کھا کی ششار دامن میں جس کے لیے امام رضا کی ششار دامن میں جس کے دولت کھا کی ششار نبی نبی جاری جاری جا ہمیں اببا سے نامدار کی پہچان ہے علم سب جانتے ہیں تیری الگ شان ہے علم سب جانتے ہیں تیری الگ شان ہے علم میرا یقین ہے میرا ایمان ہے علم سب پرسموں کے بیٹ میں قرآن ہے علم عظمت پا عظمت پا ہے علم یہ تیری خود کا واہ ہے چھنا اسے بغیر طہارت گناہ ہے بغیر طہارت گناہ ہے اس میں حسب نصب کی طہارت کی شرط ہے اس میں حسب نصب کی طہارت کی شرط ہے بغیر طہارت کی شرط ہے آل رسول پاک سے علفت کی شرط ہے حضرات اور دیکھیں کیا شرط ہے سب سے سب سے اہم یدید پر آنات کی شرط ہے سب سے اہم یا نید پر آنات کی شرط ہے سب سے اہم یا نید پر آنات کی شرط ہے اب تک منافقت کو اٹھاتا نہیں کوئی اب باس کا علم ہے جھنڈا نہیں کوئی اب باس کا علم ہے جھنڈا نہیں کوئی دیکھا علم یہ آئے پیمبر کے ہاتھ میں حمزہ کے ہاتھ میں کبھی جعفر کے ہاتھ میں دازندگی علم رہا حیدر کے ہاتھ میں شبر کے بعد یہ رہا سرور کے ہاتھ میں اہلے اہلے وفا کے کافلہ سالار کو ملا پھر کربلا نے شئے کے علم دار کو ملا کچھ لوگ اس علم سے ہیں جلتے تو اس لیے پھر کربلا کی طرف ہم دیکھ کے ہوتے ہیں سب ہرے پھر کربلا کی طرف ہم دیکھ کے ہوتے ہیں سب ہرے ان کے بزرگ جو اسی حسرت میں مر گئے جاگے تھراز دھر کے علم ہم کو یہ ملے ان کل دلوں کو ان کل دلوں کو ان کل دلوں کو سوچ سمجھکا نہیں دیا اور ہاں جانتے جو پیمبر نہیں دیا پھر کربلا کی طرف ہم دیگر جاگے پھر کربلا کی طرف ہم دیکھے موسیقی 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 اپاسی کا نام علمدار ہو گیا